اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلے علی سیدنا و بولانا محمد و علی و صحبی و بارک و سلم رب شرالی صدری و یسید لی امری والا لبتا تنبیل حسان و عطفہ و قولی محترم سامین عزرات اسلام علیکم سامین عزرات آج ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں وراثتی انتقال کے مطلقہ کیونکہ ہمارے ہاں روز مرہ میں ہمیں اکثر و بیشتر اس کام سے واسطہ پڑتا رہتا ہے اور وراثتی انتقال کروانے کے لیے ہمیں اکثر و بیشتر لوگ کو اس بارے میں اگائی نہیں ہے اور ہمیں متعدد سوالات بھی چند دوستوں کی طرف سے محصول ہوئے کہ ہمیں جو ہے اس میں وراثتی انتقال پر تھوڑی سی ویڈیو بنانی چاہے تاکہ لوگوں کو اس بارے میں بھی اگائی ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جو اس بارے میں اگائی چاہتا ہے سب سے پہلے تو فوت ہونے والا جو متوفی ہوتا ہے اس کی وارثان میں سے کوئی بندہ متوفی کا ڈیس ایٹفیکیٹ یونین کونسل سے حاصل کرتا ہے پہلے وہ یونین کونسل سے حاصل کرتا ہے اس کا ایک تھرو لیگل پروسس ہے اتقال گراستی کا اس کے اندر اس کو پہلے ڈیس ایٹفیکیٹ کی ضرورت جب آپ ڈیس ایٹفیکیٹ اپنی یونین کونسل یو سی سے حاصل کر لیں گے اس کے بعد آپ کو ایف آر سی بنوانا پڑے گا ایف آر سی جاری کروانے اس ایٹفیکیٹ جاری کروانے کے بعد دو عدد آپ کو بیان الفی ایک وارثان میں سے کسی ایک کا اور ایک متلکہ گاؤں کا نمبردار سربراہ یا وہ جو ان کی اتھارٹیز ہے جیسے کیورکمنڈریوز میں ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں بعد ہوا گیسٹیڈ افیسر کو بھی رکمنڈ کر لیتے ہیں مختصور صورتحال کی ضرورت میں اس کے علاوہ نمبردار کو آہ کا بیان الفی بھی ان تمام زندہ وارثان کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد اخبار استیار کا ایک پروسس ہے وہ اخبار استیار ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے متلکہ پٹواری کے پاس جانا ہے جس میں آپ کو وہ آپ سے اف آر سی ڈیس ایڈوکیٹ اور شجرہ نصر اس کا اف آر سی سیڈوکیٹ اور بیان الفی فارم آپ سے بیان الفی آپ نے لی ہوں گے وہ لے گا متلکہ پٹواری اور پٹواری آپ کے اف آر سی سیڈوکیٹ اور دیگر کاغذات کے مطابق شجرہ تیار کرنے گا اب شجرہ جو ہوگا اتیار ہونے کے بعد تصیلدار کی کوٹ میں پیش ہوگا جو وہاں سے جناب تصیلدار کے سامنے کم از کم وارثان میں سے ایک بندے قادر ہونا ضروری ہے ساتھ نمبردار اور ایک پتیدار یعنی گواہ اور اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یہ شجرہ بالکل ٹھیک اور درست قانون کے مطابق ہے اور کسی بھی وارث کو اس میں سے ہم نے غیب نہیں چھوڑا اس کو ہم اس کے بعد تصیلدار اپنا فیصلہ لکھے گا جس میں شریح حصہ کے مطابق تمام وارثان کو شریح حصہ دیا جائے گا اور اس کے پر اپنی حصہ سائن کرے گا جس پر پتواری شجرہ کے مطابق انتقال درج کر دے گا اور تصیلدار صاحب کے لئے دیئے ہو پتواری جو ہوگا مطلقہ وہ آپ کے دیئے گئے حصے جو ہوں گے اس کے مطابق وہ تصیلدار کے حکم کے مطابق آپ کا انتقال درج کرنے کا پابند ہوگا تو ناظرین اکرام آپ کو اس میں انتقال کی جو وراثتی انتقال کی فیس ہے وہ آپ کو اس میں جمع کرنی پڑے گی ہو سرکاری طور پر فیس جو شدور کے مطابق پہلے پانچ سو سو روپے تھی فائیف ہنڈرڈ تھی اب اس میں کوئی ٹیکس وغیرہ اگر لاغو ہو جائے تو سو پچاس سے اوپر نہیں ہوتی تو لیگلی طور پر گورنمنٹ کے جو قانون ہوتے ہیں اس کے مطابق فیس کی ادائی کو یقینی بنائے جائے تو ہماری ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں آپ کو وراثتی انتقال کے مطلقہ کچھ تھوڑی بات اگائی ہو جائے تاکہ ایک عام شخص کو اب روز برا زندگی میں اس طرح کے مسائل سسانہ کنا پڑتا ہے تو وہ اپنا وراثتی انتقال کیسے کروائے گا اس کے بارے میں اگر اس کو اگائی ہوگی تو کم از کم وہ ایجنٹس اور درست کرم کے فراڑیوں سے بچیں گے اور اپنا مسئلہ حال کروائیں گے تو سب سے لاست میں میں آپ سے وہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی لیگل میٹر ہوتا ہے کوئی براستی زمین کے مطلقہ ہے یا کوئی آتھارٹیز کے مطلقہ ہے آپ ہمیشہ لیگل طریقہ استعمال کریں اور اپنی زندگی کو لیگل طریقے سے جب گزاریں گے تو آپ کو یقینی طور پر ان قسم کے مسائلوں کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے کونسل سے رابطہ کیجئے گا اگر آپ کو اس قسم کا کوئی میٹر ہوتا ہے تو انشاءاللہ یقینی طور پر ایک وکیل یا ایسا شخص ہے جو آپ کو اس قسم کے مسائلوں سے چھوٹکا بلا سکتا ہے اس کے بعد میں آپ سے ویری ایم پر سکویس کرتا ہوا کہ تبھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور میں آپ تمام دوستوں کے لیے دعا کہوں جو ہمارے چینل میں ڈیلی ویوورز ہیں جو دیکھتے ہیں اور ہم کمیٹس کرتے ہیں اور ہم سے رابطے میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنے زمان میں رکھے والسلام پاکستان